واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سنگر جی کسی کا دوست بننا بہت آسان ہے جدی اس میں کوئی لالچ نہ ہو جدی کوئی لالچ ہو تو لالچ پورا ہوتے ہی دوستی فیکی پڑ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو دوست جس کے بارے میں گروہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دوست بنایا ہے اور ہمارا سب سے پری ہے سب سے پکا سچا دوست جو ہمیشہ ساتھ نبھانے والا ہے وہ ہے اکال پرک جیسے کہ گروہ سے فرماتے ہیں کہ ساجن میت سوامی نیرو ارثات میرا ساجن میرا میت پریے میتر میرا سوامی ہے اکال پرک ہے اور وہ دوست کہیں دور نہیں سوامی نیرو وہ تو پاس ہے ہر پل پاس تو سنگر جی ایسا دوست جو ہمیشہ رہنے والا ہے جدی انہیں اپنا میتر بنا لیا تو پھر دوستی پوری نبھانی پڑتی ہے ہمیں بھی پوری نبھانی پڑتی ہے جیسے دنیا کی دوستی تو دنیا تک ہے کھانے پینے تک ہے کہیں آنے جانے تک ہے پر اکال پرک دوست ہو تو ہمیں اپنا جیون بدلنا پڑتا ہے جیون کا مارک بدلنا پڑتا ہے راستہ ستے کا راستہ وکاروں سے مکت ہونے کا چننا پڑتا ہے اور جو ایسا اپنا جیون بنا لیتا ہے ان کو گروہ سے بھکت فرمارے ہیں تو سنگ جی ایسے جیون کے بارے میں بھاو بھکت کا جیون کیسا ہوتا ہے اس سے جانے کے لیے آنند صاحب کی یہ چودھویں پوری کی وچار ہے جسے ہم گروہ صاحب کی کرپا سے سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں تو گروہ صاحب اس پوری کی پہلی پنگتی میں فرماتے ہیں سنگ جی ہم نے پچھلی تیرہ پوڑیوں میں سے جانا کہ آنند کو جدی پانا ہے آنند میں جیون جینا ہے تو ہمیں کیسا سبھاو یا جیون بنانا ہے کیسے من سے وکاروں کو دور کر کے ستے کو پربھو گنوں کو من میں پسانا ہے تو جو بھی من گروہ کی سمجھائی کارے کرتا ہے وہ آنند کو پرابت کر لیتا ہے وہ من وینمرتہ سے بھر جاتا ہے پریم سے بھر جاتا ہے ستے سے بھر جاتا ہے وہ اکالپور کا سچا سیوک بن جاتا ہے وہ بھکت بن جاتے ہیں اور ان کا جیون عدبد ہو جاتا ہے نرالہ ہو جاتا ہے نرالی کا بھاو یہ نہیں کہ وہ ہم سب سے الگ ہو کر جیتے ہیں نہیں وہ رہتے ہمارے بیچ ہیں ہماری آسپاس ہیے لیکن وہ وہ نہیں سنتے جو ہم سنتے ہیں وہ کیول نام سنتے ہیں وہ نہیں دیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیول رب دیکھتے ہیں سب میں بیٹھا رب دیکھتے ہیں وہ نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں ہم تو نندہ چگلی جھوٹھ ہا دی کہتے ہیں لیکن وہ بھگچن کےوال اکالپرک کا نام کہتے ہیں رب کا گنگان کرتے ہیں سنگ جی ہم تو جیون جیتے سمیں بہت سی جگہ جھوٹ بولتے ہیں بھائی مانی کرتے ہیں ارشہ کرتے ہیں کبھی رب کو مانا کبھی نہ مانا ایسا کرتے ہیں لیکن بھکت ایسا نہیں کرتے وہ کبھل وہی کرتے ہیں جو گروہ سے گیان لیا ہے وہ کبھل وہی کرتے ہیں جیسا اکالپرک کا حکم ہوتا ہے ہی چلتی ہے اور ایسا جیون ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے ہمارے لئے بہت مشکل ہے پر انتو جو اس راستے پر آ جاتا ہے کیول وہ ہی سمجھ باتا ہے کہ اصل میں تو جیون کا راستہ ہی یہی ہے اور راستے تو بس تھوڑی دور جا کر ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ راستہ سیدھا اکالپورک کے پاس جاتا ہے اپنی میتر کی بات کو مان کر چلنا اس کے پریم میں اس کے ساتھ ساتھ چلنا یہی بھکت کا راستہ ہے پھر چاہے کتنے بھی مشکلیں آئے کیا فرق پڑتا ہے جب اکالپورک ساتھ ہے تو گروہ سے اب اس بھکت میں فرماتے ہیں کہ جو سو بھاگشالی لوگ آتمک آنند بھوگتی ہیں وہی بھکت ہیں اور ان بھکتوں کی جیون یکتی دنیا کے لوگوں سے صدا الگ اور عدبود ہوتی ہے وسمادک ہوتی ہے بھکتوں کا جیون آچرن دنیا کے انی لوگوں سے نرالہ ہوتا ہے وہ اکالپورک کے حکم کی انوصار ہی چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی گروہ صاحب اس کے آگے والی پنگتی میں فرماتے ہیں کہ چالا نرالی پگتاہ کیری بکھم مارگ چلنا چالا بھاو چال جیون جینے کی یکتی کیری بھاو کی بکھم بھاو مشکل سنگجی ہمیں لگتا ہے کہ جو بھگجن ہوتے ہیں ان کا جیون بہت آسان ہوتا ہے یہاں پر آپ کی بات بھی سنگجی سہی ہے کیونکہ ہم نے اب تک وہی سنتجن دیکھے ہیں جن کے آگے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے صبح اڑتے ہی ان کے آگے پیچھے چیلے گھومتے رہتے ہیں جنہیں کیا کھانا ہے کہاں جانا ہے اس کے لئے بھی دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے ایسے سنتوں کو ہم جانتے ہیں ہم ان کا جیون دیکھتے ہیں پرانتو سنگجی ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو دھرم کو سیڑھی بنا کر چل رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کا بھگوان سے کوئی لینا دینا نہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے روم روم میں اکال پرک بسا ہے جن کا جیون گرو کی شکشاؤں پر چلتا ہے جن کا جیون نام اور حکم میں چلتا ہے جیسے بھکت کبھیر جی کو دیکھیں بھکت نام دیو جی کو دیکھیں بھکت پرمانان جی کو دیکھیں بھکت دھنہ جی کو دیکھیں ایسے بھگت جنوں کے جیون کو دیکھیں اور بتائیں کیا ان کے جیون آسان تھے نہیں انہیں تو ہر روز نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہر روز ان کے لئے نئی مشکل تھی مشکل کیوں تھی کیونکہ انہوں نے ستے کی رہت چن لے انہوں نے وہ جیون جینے کی یکتی چنی جو اکال پرک نے جینوں کو کہے وہ ویسا جیون نہیں جیتے تھے جو دنیا چاہتی تھے بلکہ ویسا جیتے تھے جیسا اکال پرک چاہتا تھا جیسے ہمیشہ ستے بولنا سننا اور کہنا صدہ دیا اور پریم سے بھرے رہنا جو گلت ہے اسے گلت کہنا جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا بھید بھا و جاتی پاتی سے اوپر اٹھ کر چلنا ایسے جینے والا یاد رکھیں کہنے والا نہیں جینے والا انسان بھگت جن کا جیون بہت کٹنائی سے بھرا ہوتا ہے پر انتو اس جیون میں آنند ہے کیوں کیوں کہ اکال پرک سنگ ہے اس کا پیار صدا ساتھ ہے سنگ جی ہمیں یہ بھی لگ سکتا ہے کہ سچ بولنا دھرم کے مارک پر چلنا یہ کونسی بڑی بات ہے پر آپ جدی ایک ہی کام کر کے دکھا دیں ان سب میں سے جیسے ایک دن کے لیے تیہ کریں کہ مجھے پورا دن سچ بولنا ہے ایک بھی جھوٹ نہیں بولنا تو یہ ایک کارے بھی ہم پورا نہ کر پائیں گے ہم تو سبجی لینے گئے بھی سو جھوٹ بول کر آ جاتے ہیں عورت اور بچوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں اس لئے گروہ سے فرماتے ہیں کہ بھکتوں کی چال بھاو جینے کی قلعہ بہت نرالی ہے بہت عدود ہے کیونکہ ان میں ذرا سا بھی بکار نہیں ذرا سے بھی برائی نہیں ان کا مارک بہت ہی بکم ہے بھاو مشکل ہے مشکل اس لئے کیونکہ وہ دنیا کی چال نہیں بلکہ ایشور کی چال چل رہے ہیں جیسے ہم لوگ کام نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں لیکن بھکت ایسا نہیں کرتے وہ صحیح راحت چنتے ہیں ہمیں کسی سے کام لینا ہے تو اس کی پریشنسہ کرتے ہیں اور کوئی ہمیں برا لگتا ہے تو اس کی ہم نندہ کرتے ہیں لیکن بھکت ایسا نہیں کرتا وہ استت نندہ جھوٹ فریم آدھی سے اوپر اٹھ کر چلتا ہے اس لئے وہ فول کی طرح ہوتے ہیں صدا سچے اور کھلے ہوئے جو سب کو پیارے لگے جیسے بھیتر ہیں ویسے باہر وہ ہماری طرح اندر سے کچھ اور اور باہر سے کچھ اور نہیں ہوتے ہیں وہ تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں اس کے علاوہ سنگا جی بھکتوں کے جیون ہم سے نرالے کیسے اور کیوں ہیں اسے جانے کے لئے ہم اس پوڑے کی اگلی پنگتی کو سمجھتے ہیں جس میں گروہ سے فرماتے ہیں کہ لب لوب انکار تج ترشنا بہت نہ ہے بولنا لب لوب بھاولالچ تج بھاوتجنا تیاغنا سنگ جی بھکتوں کا جیون ویہ بھکت جو اکالپرک کے پریمی ہیں جنہوں نے اکالپرک کو سب کچھ مانا ہے جو اسے اپنا سب سے پریے مطر مانتے ہیں ان کا جیون اس لئے باقیوں سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے من میں کوئی لوب نہیں کوئی لالچ نہیں کوئی اہنکار نہیں بھاوت ان کے جیون میں سے وکار ہٹ جاتے ہیں جیسے پتھر سے جب فالتو مٹی پتھر ہٹاتے ہیں تو وہ ایک سندر مورتی بن جاتی ہے جیسے لکڑی کو یا مٹی کو کاٹ کر اکار دیا جاتا ہے تو اس میں سے بہت سندر دروازے کھڑکیاں یا برتن آدھی نکلتے ہیں ایسے ہی جب ہم میں سے برائی نکلتی ہیں لوب اہنکار موہ کام آدھی نکلتا ہے تو ہم بھی سندر ہو جاتے ہیں بھکت ہو جاتے ہیں دیو ہو جاتے ہیں ہم سونے کے جیسے پابن اور مہنگے ہو جاتے ہیں تو گروہ سے فرماتے ہیں کہ بھکت کیول اس لیے نرالے ہیں کیونکہ انہوں نے برائی کو تج دیا لوب اہنکار کو تیاغ دیا ترشنا کو تیاغ دیا اپنے اوپر پڑی بیکار مٹی کو گروہ کی کرپا سے ہٹا دیا اب ان میں نہ پدارتھوں کا کوئی لالچ ہے نہ کسی پرشنسہ کا کوئی موہ ہے نہ کسی طرح کی کسی چیچ پر اہنکار ہے نہ اپنے شریر کا نہ گھر آدھی کا کوئی گرب ہے وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہے جہاں مجھے جو بھی ملا وہ اکار پرکہ دیا ہے اسی کو آخر سوم دینا ہے اس کے دیئے ہوئے کا صدہ دھنیوات کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت نہ ہی بولنا بھگجن بہت نہیں بولتے جیادہ نہیں بولتے بھاپ وہ نہ نندہ کرتے ہیں نہ کسی کی بناکارن پرشنسہ کرتے ہیں جو ہے وہی بولتے ہیں وہ کیبل اور کیبل نام پرماتمہ کی وانی ہی بولتے ہیں وہ کبھی بھی موں کو جھوٹ نندہ چگلی آدھی سے گندہ نہیں کرتے اس لئے سنگر جی جن کا جیون ایسا ہو جائے بھاو جن کے جیون سے شریر سے من سے وکار دور ہو جائیں جن کے مک سے نام کے سیوار کچھ نہ نکلے ان کا جیون سکت ہو جاتا ہے آنند میں ہو جاتا ہے لیکن آسان نہیں کیونکہ جب ہم دنیا سے نرالے چلتے ہیں تو بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں کیونکہ بھکت نے ویہ راہ نہیں چنی جو سب نے چنی ہے جہاں بہت بیڑھ ہے بھلکہ ویہ چنی جو صحیح ہے جو سیدھی اکالپور کے دوار جاتی ہے ویہ راہ کیسی ہے اس کے بارے میں گروہ سیعب اگلی پنگتی میں بہت ہی پیارہ فرمان دیت ہوئے فرماتے ہیں کہ کھنیوں تکھی والو نکھی ایت مارگ جانا کھنیوں بھاو تلوار سے تکھی بھاو تیج نکھی بھاو بارک ارثات بھکتوں نے اس مارگ پر چلنا ہوتا ہے جو تلوار کی دھار سے بھی تکشن ایون بال سے بھی چھوٹا ہوتا ہے سنگجی گروہ سیم نے ایسا کیوں کہا کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں اس کا جواب ہمارے آسپاس ہی ہوتا ہے ہمارے آسپاس کتنے سرکاری کرمچاری ہیں نیتا ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ جدی کسی پت پر بنے رہنا ہے تو ہاں میں ہاں ملانی ہے رشوت لے کر چلنا ہے اور یادی اس دیش میں کوئی سیدھا ہے نیک کمائی کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ سسٹم کے اندر فٹ نہیں ہوتا یا تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا اسی سسٹم کا حصہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے بہت سے سماج سے بھی ہوتی ہیں جو سماج کو صدھار نہیں نکلتے ہیں پرنتو ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے جو ستے کے راہ پر ڈٹے رہتے ہیں انہیں یا تو جیل ہوتی ہے یا موت ملتی ہے لوگوں کا ساتھ تو بہت کم ملتا ہے اور یادی وہ کامیاب ہو بھی جائیں تو اسے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتے ہیں اس لئے جو بھکتوں کا مارک ہے یہ کوئی آسان کھارے نہیں یہ مارک تو ایسا ہے جیسے تلوار کے دھار پر چلنا یہ اتنا باریک جیسے بال اتنے باریک راستے سے تنگ راستے پر چلنا ہے صدا سوچ سمجھ کر چلنا ہے کوئی بھی قلط فیصلہ نہیں لینا جیسے بھکت ساہیوان وہ اپنی نیک کمائی کرتے تھے پربھو کا نام لیتے تھے لیکن پھر بھی ان کے پیشے بہت سے لوگ پڑے رہتے تھے دھرم کے ٹھیکے در پڑے رہتے تھے کیونکہ بھکت بھید بھاو کی نہیں ایکتہ کی بات کرتے تھے وہ باٹنے کی نہیں جوڑنے کی بات کرتے تھے وہ جاتی پاتی کی نہیں انسانیت کی بات کرتے تھے وہ کام کو پوجہ سمجھتے تھے اس لئے جن کا راستہ بہت سیدھا ہو ستے والا ہو ان کا مارک سچ میں سنگر جی تلوار کی دھار جیسا ہوتا ہے کیونکہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں پر سہی رہ پر چلنا کانٹوں پر چلنے کے برابر ہے جیسے کہ گروہ سیب اس پنکتی میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مارک پر جانا ہوتا ہے جو تلوار کی دھار سے بھی تیکشن ایوان بال سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو سنگر جی ایسا ہوتا ہے بھکتوں کا مارک بھکتوں کی چال جیون جگتی اس کے بعد گروہ سیب فرماتے ہیں کہ بھکتوں نے اس مارک پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا اس کے بارے میں اگلی پنکتی میں گروہ سیب فرماتے ہیں کہ گور پرساندھی جنہیں آپ تجیا ہر واسنا سمانی یہ جیون جو بھگت جیتے ہیں یہ شبت کے حساب سے کہیں تو وہ چال جو بھگت چل رہے ہیں یہ تب چلے ایسا جیون تب بنا جب من گروہ سے ملا جب من نے اپنے اوپر پڑی بیکار مٹی بھاپ برائی پاپ بیکار جو من پر پڑے تھے اسے گروہ کی وانی کو پڑ سمجھ کر دور کیے ہٹایا تب گروہ سے اپنے کرپا ہوئے گروہ کے کرپا سے ہی آپ تجیا بھاو اپنا بھاو شوڑا سنگجی بھگت اور ہم میں یہی خاص انتر ہوتا ہے کہ بھگت خود کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو پکڑے رکھتے ہیں جیسے ہم موہ کو پکڑے ہوئے ہیں اسے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جدی موہ نہ کیا تو رشتے ٹوٹ جائیں گے اور بھگت موہ چھوڑ دیتے ہیں اور موہ چھوڑتے ہی رشتے ٹوٹتے نہیں بلکہ اور مجبوت ہو جاتے ہیں کیونکہ اب بیچ میں کوئی وکار نہیں ہے اس کے علاوہ جیسے ہم نے کروڈھوں کو پکڑا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے کہ گصہ کرنے سے لوگ بات مانیں گے ہو سکتا ہے مان بھی جائیں لیکن یہ کیول اوپری ہاں ہوگے من میں ہمارے لئے کوئی پریم بھاو نہیں ہوگا اس کے اولٹ بھگت جن کروڈھ کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہتے ہیں پریم سے کہتے ہیں کروڈھ سے نہیں ایسا کرنے سے سننے والے کے من میں اپنے آپ بات اتر جاتی ہے تو ایسے ہی ہم نے بہت کچھ پکڑ رکھا ہے جیدی کچھ نہیں پکڑا تو وہ ہے اکال پرک کا نام اس کا گنگان جس کارن ہم بھڑکتے ہیں دکھی رہتے ہیں جس کارن ہم بندنوں میں ویکاروں کی بندنوں میں جکڑی رہتے ہیں لیکن بھگتوں نے کیول نام کا سنگ کیا ہے اور باقی سب چھوڑ دیا ہے جیسے گروہ سے اب آپ تجیا بھاو اپنا آپ چھوڑ دیا کہتے ہیں جب میں کو چھوڑتے ہیں تب ہم پکچھی کی طرح اڑتے ہیں جن کی اڑان پہت اوچھی چلی چاہتی ہیں ویسا دا اکال پرک کی واسنا بھاو خوشبو سے بھرے رہتے ہیں جیسے کہ گروہ سے اب اس پنگتے میں فرماتے ہیں کہ گروہ کی ایک کرپا سے جنہوں نے اپنا اہنکار چھوڑ دیا ہر نام کی سگندی ان کی ردے میں سما گئی ہے تو سنگ جی ایسا ہے بھگتوں کا جیون ستھے سے بھرا آنند سے بھرا پریم سے بھرا اور بہت سی مشکلوں سے بھرا بھی لیکن ان مشکلوں میں بھی آنند ہے کیونکہ اب اکال پرک کا جو سنگ ہے تو اس پنگتی کے بعد آنند سہب کی چودہویں پوڑی کی انت میں گروہ سے فرماتے ہیں کہ کہ نانک چال پگتا جگوں جگ نرالی بھاو گروہ سے فرماتے ہیں کہ بھگتوں کی چال جیون چینے کی کلا یگوں یگوں سے عدبھت ہے نرالی ہے اور ہمیشہ اچمبت کر دینے والی ہے سنگت جی گروہ سے فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی آج کی بات ہے کہ آج جو بھگت ہیں وہ عدبھت جیون جیتے ہیں نہیں یا چال تو یا جیون کلا تو یگوں یگوں سے چلی آ رہی ہے جیسے سنگت جی ہم پکشی دیکھتے ہیں یا جانور وہ سب ویسا ہی جیون جی رہے ہیں جیسے سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے وہ ویسے ہی گھونسلے بناتے ہیں جیسے پہلے ویسے ہی دانا کھاتے ہیں ویسے ہی چہ چہاتے ہیں جیسے کئی سالوں پہلے ان کے جینے کی کلا کبھی نہیں بدلے ایسا ہی جو سچا جیون ہوتا ہے جو بھگت جنوں کا جیون ہوتا ہے وہ ویسا ہی چلتا ہے جیسا اکال پرک نے وانی میں سمجھایا وہ صدا حکم میں چلتے ہیں وہ کبھی حکم کے باہر نہیں جاتے تو بھگتوں کی جو چال ہے جیون ہے وہ صدا ایک تھا اور صدا ایک سا رہے گا اکال پرک کے رنگ میں رنگا صدا وکاروں سے جدہ صدا انن سے بڑا صدا ہر نام کی سگن سے بڑا تو گروہ سب اس پنکت میں فرماتے ہیں کہ بھگتوں کی چال یگوں یگوں سے عدبد ہے نرالی اور ہمیشہ اچمبت کر دینے والی ہے ایسی ہے بھگتوں کی چال بھگتوں کا جیون جینے کی کلا تو سنگھ جی یہ تھی چودھویں پڑی کی سن چھے وچار جس میں جانا کہ ہمارا جیون اور بھگتوں کا جیون ہم سے بہت الگ ہے الگ اس لئے کیونکہ ہم دنیا کو دیکھ کر چلتے ہیں اور بھگت اکال پرک کو دیکھ کر ہم مند میں بہت سے وکار لے کر چلتے ہیں اور بھگت پربو گن لے کر چلتے ہیں تو گروہ سب نے فرمایا کہ جو آنند کی چودھویں عوشتہ تک آتا ہے اس کی چال چلن بہت سدھر جاتا ہے آدھبھد ہو جاتا ہے نرالہ ہو جاتا ہے اور یہاں چیون چال آدھ سے نہیں یہ تو جگوں یگوں سے ایسی ہی ہیں اور سدھا ایسی ہی رہے گی ستے سے بھری پریم سے بھری پشوان سے بھری اکال پرک کے نام میں رہ گئے تو سنگھ جی اس پورڈی کے بعد پندرہویں پورڈی کی وچار ہے جسے ہم گروہ سب کی کر پیسے آنے والی ویڈیو میں سمجھیں گے تو اس وچار کے لیے بھانے کے لیے اپنے دیشوں کے لیے صدقرو شریف گروہ قرآن صاحب جی کو کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں اس کے ساتھ اس وچار کے ادھران ہوئی سب ہی غلطوں کی میں شما چاہتا ہوں اور اس وچار کو سننے کے لیے آپ سب سنگت کا بھی بہت بہت دھنیوت کرتا ہوں واہی گرچی کا خالصہ واہی گرچی کی فتح